اسلام علیکم آپ کا نام سر محمد تیب محمد تیب محمد تیب آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے گا گاڑ کیجئے گا کہ ترکی آنے کے بعد ہمیں جو ٹریول ایجنٹ نہیں بتاتے وہ کیا کیا مسئلہ آتے ہیں ادھر آپ پلیس آپ کہ آپ تو ادھر ہی رہتے ہیں first of all سب سے پہلا میں مسئلہ دیکھیں انسانی باڈی ہے ہماری اللہ تعالیٰ نے شبہ رکھو رکھوات منایا ہے تو مسئلہ آسکتے ہیں کوئی پیٹ درد ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو سکتا ہے سردرد ہو سکتا ہے بالکل پاکستان میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو کسی بھی کلینک پہ جا کے ہم اس کو آپریشن کروا سکتے ہیں چار ٹانکے لگیں گے یہ ہزار پہ خرچائے گا بالکل سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ کسی ہاں سکل میں جاتے ہیں اچھا پرائیویٹ ہاں سکل کا تو آپ جان سے نگاز دیں کیونکہ پورے استambul میں اور پورے quiénissentruکی میں آپ کو ازارریشت گائید کیا جائے گا ازارریشت انٹرٹین کیا جائے گا صحیح آپ کسی بھی qui ہسن میں جائیں گے وہ آپ کا بل جو ہے وہ طورست کے نام پہ بنائے گے بے شک آپ کسی پاس جھاں آپ کو پس یہاں ٹی آas ہے جو بھی تریٹ تھے جائے گا gائنENCE یہ تریٹ کیا جائید اور آپ کو طورứ کے طور پہ ہی گیا جائے گا پچھلے مہینے میں نے میرا دوست لوریا ساحل پر رسومنگ کر رہا تھا تو چھوٹا سا کٹ اس کے پیر میں لگتا ہے سب سے پہلے کسی ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو نہیں بٹھایا کہ یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور گاڑی نہ خراب ہو رہا ہے اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا ہم نے اس کو منیج کر کے کسی طریقے سے پانچ ہسپللز نے کہا انہوں نے ہمیں ایڈمیٹ نہیں کیا چھتا ہسپلل سے دیولت ہستانی سے دیولت ہسپلل سے اپنی جانی گورنٹ ہسپلل سے پھر ہمیں ایڈمیٹ کیا چھ دن ہمیں ڈرپس وغیرہ لگائیں چھوٹے سے کٹ کے لئے پھر انہوں نے ٹانکیں جب لگائے تو اس کے پیر انہوں نے چار زار لیرہ پہلے چار زار لیرہ پاکستان ایک لاکھ نیس سرزار بے گریجرہ اس کے بعد پندر ہندیر بعد انہوں نے بھلایا وہ ٹانکیں کھلوانے کے لئے اس کا انہوں نے ٹین سو لیرہ الگ مانگا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں دیکھیں آپ نے کبھی بیمار بھی ادھر ہو گئے لازمی بات یہ ٹور پہ آیا تو ہمیں کوئی کٹا آ سکتا ہے کوئی خان سے گر سکتے ہیں آپ گر سکتے ہیں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ ہائکنگ کر رہے ہیں آپ بخار ہو سکتے ہیں سلوی ہو سکتے ہیں جرمی ہے کچھ بھی ہے تو آپ ہسپلے میں نہیں جا سکتے ہیں جب بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بندہ ایک ہفتے کے لئے ویزا لے کے آیا یا دا دن کے لئے لے کے لئے لے کے لئے لے کر آیا تو وہ کیا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتا ہے ادھر آکے بلکل کروا سکتا ہے اس کی کیا فیز بغیرہ ہے کیا چارجز ہیں اس کے بلکل کروا سکتا ہے ویزا یہاں پہ ایکسٹینڈ بڑی آسانی سو زیادہ بہ آسانی ہو زیادہ آپ یہ بس سٹیٹمنٹ بس تھوڑی بھوتی ہے اور یہاں پہ ایجنٹس کاف ہی ہیں جو آپ کا ویزا چار سو ڈالر پان سو ڈالر ہمیں آپ کا ایکسٹینڈ کروا دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر کیا لگے گا ویزا ایک سال کا تو وہ ورک پرمنٹ نہیں ہوتا نہیں ورک پرمنٹ نہیں ہوتا آپ کو تیمپریریری ریزنٹ کا ویزا لے کے دیں گے لیکن آپ اس میں کام نہیں کر سکتے ہیں یہ کنفرم ہے اگر آپ کام کرتے وقت پکڑے گئے یہاں پہ اور ذابطہ جیسے ہماری پولیس ہے بیسے ان کی ذابطہ ہے اگر ذابطہ آپ کو کام کرتے ہوئے رنگیاتوں پکڑ لے تو آپ کو ہوندہ سپورٹ ٹیم سے چارز آتی دے گا فائنگ کریں یہ وارننگ ہوتی ہے فرس وارننگ 3,000 لیرہ فائنگ اور سیکنڈ وارننگ ڈپورٹ ہوتے ہیں ورک پیزا یہاں پہ نہیں ملے گا ورک پیزا ملنا مشکل ہوتا ہے تیمپریریری ریزنٹ کئی ایجنٹوں کو کہتے ہیں برک پیزا کے نام پہ اگر آپ نے یہاں کام کرنا ہے تو اس کے لئے بہت مسئلہ ہیں جو ایجنٹ آپ کو نہیں بتاتا سب سے پہلا مسئلہ اگر آپ کو برک پیزا مل بھی جاتا ہے تو آپ کو وائٹ کالر جوپ نہیں ملے گا اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کریں گے یا ایزا ویٹر کام کریں گے جس کی سیلوی پاکستان جتنی ہی ہو رہی ہے صحیح اور یہاں پہ آپ کو بارہ گھنٹے پورے صبح آٹھ وے سے لے کر اگر شام ساتھ یا آٹھ وے تک آپ کو ایسے شیدہ کھڑا رہنا بڑھے گا آپ کو اس پر ایک سیئے ڈیڑھ کے انڈی کی بریک ہوگی ایون کہ آپ کو یہاں نماز بریک بھی نہیں کریں ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو اگر آپ کو ایک اچھی جوب کرنی ہے جس میں پچیسو یا تین سا ریلہ کمانا جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پہلے انشورنس کروانے کریں یہ بھی ایجنٹ آپ کو نہیں بتاتا جس کمپنی کے آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے نام انشورنس بنوائیں گے جب آپ وہ انشورنس بنوائیں گے اس کے بعد کمپنی آپ کو اگر کروانا علاو کرے گا اتنے رکھڑوں کے بعد اتنے مسئلوں مسائل کے بعد آپ یہاں پہ کام کر سکیں اور پیسے پھر آپ اتنے ہی کما سکیں گے دوزار پچیسو لیڑا پاکستانی پچاس سے ساٹھ ہزار آپ اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں یہ سوچ کے کیا رسطہ ایک پارڈ ہے یورپ بار ایسا نہیں ہے صحیح ہو یہ کچھ دینوں پہلے سنیا کہ ادھر کو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کہیں گے کتنے پاکستانی جو ہیں وہ شہید یا وہ پتا چلا ہے یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ لیکن ترکیش گورنمنٹ اس پہ کان نہیں رہتی کیونکہ وہ کہتی کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارے برادران بائی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کی یہاں بھی کوئی لائک ٹھیک ہے نہ ان کو گورنمنٹ ریٹین کرے گی نہ پولیس ریٹین کرے گی کیونکہ وہ الیگل ہیں یہاں کہیں نہیں جا سکتے کئی ایسے الیگل ہیں ہمارے یہاں پہ میں جانتا ہوں سال پہلے کا یہ حادثہ ہے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا تھا تو وہ علاج نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ الیگل کا علاج یہاں نہیں کروا کیونکہ جب آپ جائیں گے تو آپ سے وہ آئی ڈی مانگیں تو آپ آئی ڈی اپنی کچھ بھی نہیں رکھوا سکتے ہیں وہ علاج نہ ہونے کی صورت میں سال اس کا ویسے انفیکشن پھیلتا ہے اور اس کا پاؤں کٹ بانا پڑا یہاں پہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں ایک لڑکا یہاں پہ ہارڈ اٹیک سے وفاہ پائی اس نے کیونکہ اس کا علاج تائم پہ نہیں ہوتا تھا وہ ہارڈ کم نہیں ہوتا یہاں پہ انلیگل تریکیس آیا تھا تو یہاں پہ علاج نہیں کروا سکتا ہے یہ کافی زیادہ مسائل آتے ہیں مطلب اس کا حال کیسے کوئی اگر ہو جائے بھی ہوا ہے تو اس کا کیا طریقہ اگر ٹوریس ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے بس آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہی فار اگزیمپل اگر بندہ ویزا لے کی آتا ہے لیگل ہوتا ہے اس کو حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کوئی کمپرسیٹ کرے گی نہیں کرے گی کچھ نہیں کرے گی کیا علاج بیرا خود ہی کروانا ہے اگر ہوتا ہے جب ہمیزا لگواتے ہیں تو اس کے لیے transportation travelilyn pass ٹرین 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 ٹر آپ کو چالیس فیسر ڈسکاؤنٹ دیتی ہے چالیس فیسر بس کس سے زیادہ نہیں دور کے ساٹھ فیسر کو انشورنس والے پے کریں گے اور چالیس فیسر آپ پے کریں گے ٹھیک ہے وہ انشورنس بھی کم سکرم ساتھ سو سے آٹھ سو لیرے کی اس لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کا مہانہ آپ کو ڈیر سو لیرہ الگ جمع کرانا کرتا ہے تو اگر ایک شخص جو یہاں پہ دو ہزار لیرہ کمارا ہے وہ ساتھ سو لیزہ کیسے پیئے کرے گا اس انشورنس کے اچھا ایک اور سوال کہ اگر چل میں ٹوریسٹ ہوں تو میں ایسی ٹوریسٹ کے لیے ہے کہ اگر وہ آگے پندرہ دن کے لیے کوئی انشورنس یہاں سے گربالے یا بیس دن کے لیے تو جتنے دن اسے یہاں پہ رہنا ہے ایسی ٹھیک ہے ایسی ٹھیک ہے نہیں ایسی کی کوئی فیسلیٹی ہے ٹوریس یہاں پہ آئے گا میکسیم ہفتے کے لیے اور پندرہ دن کے لیے ہاں ٹھیک ہے خودانا خاصتہ اگر اس پہ کوئی حادثہ درپیش آ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ پیسہ لازمی کرتا ہے مطلب کیوں ہم جو ویزہ ریقوائرمنٹ کے لیے ٹریولنس دیتے ہیں وہ پندرہ دن کے مہینے کی وہ مطلب وہ یہاں پہ نہیں وہ صرف آپ کی ٹریولنگ میں کام آتی ہے باز اور وہ بھی برائے نام ہوتی ہے کیونکہ وہ چار سے پانچ ہزار پیگی ہوتی ہے چار سے پانچ ہزار پیگی آپ کی تین مہینے کی انشورنس ہوتی ہے آپ کا ویزہ بھی شک پندرہ دن لکھا ہوتی ہے وہ برائے نام ہوتی ہے آپ کا ویزہ سٹیمپ ہونے کے لیے اس کے لیے اس کا کوئی مقصد ہے ٹھیک ہے بازن بہت شکریہ آپ نے ممے ٹائم دیا تھینکیو سو مچ